اسلام علیکم بی بیٹس میں ہوں حبیب تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فارمیگ آئیڈیا آج میں اپنے بیٹس کے لیے خالق پیار کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرلوں تو یہ تو میرے پاس مشین ہے اس کو کٹنے کے لیے یہ عام عموماً گروہ میں ہوتی ہے ساگ برا کاٹنے کے لیے خاص کا دہاتوں میں تو اسی کے ساتھ میں اس کو کٹ رہا ہوں یہ دیکھیں اس سے یہ ہے کہ یہ بہت بریگ بریگ یہ دیکھیں یہ مرگیوں کے لیے بہت بریگ اچھی طرح یہ یہ کٹ رہی ہے اس کو تو آپ اس کو چھری کے ساتھ بھی کٹ سکتے ہیں بہرحال جیسے آپ کی مردی چھری کے ساتھ بھی کٹ جاتی لیکن اتنی بریگ نہیں کٹتی تو اس مشین سے ارائی ہے کہ بہت بریگ بریگ کٹ جاتی ہے جس کو مرگیاں بہت پسند کرتی ہیں تو پالک کے بارے میں میں کچھ آپ کو بتا دوں یہ پالک بہت دبردست چیز ہے جانوروں کے لیے نہ صرف جانوروں کے لیے انسانوں کے لیے بھی یہ فل آف پروٹین ہوتی ہے اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں کینسر کے لیے جو پروٹین چاہیے جو بٹاملز چاہیے وہ اس میں وافر مقدار میں ہوتے ہیں ہارٹ ایک کے لیے بلڈ پریشر کے لیے بہت ساری بیماریوں کا علاج پالک ہے خاص کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بیٹ ایک دوسرے کو کٹنا شروع کر دیتے ہیں تو بڑے فارموں میں یا گھر میں آپ نے اگر ملگیاں رکھی ہوئی ہے تو وہ ایک دوسرے کو کٹ کٹ کے ان کے پر توڑنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ پالک ڈالیں وہ یہی کہ نمکیات کی اور آئرن کی کمی کی وجہ سے آپ پر اپنے جو اس میں بٹاملز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا سسلم ہوتا ہے اس دوسرے کو کٹتی ہیں جب پالک ڈالیں گے تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ڈیلی ایک کٹی اگر آپ کو مل جائے تو ڈیلی ڈال دیں کم کم آپ کے دس بیٹ کے لیے کافی ہے اور اگر ایک دن نہیں ڈال سکتے تو آپ اس کو ایک دن چھوڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ قوت مدافت پیدا کرنے کے لیے ایک ٹانک ہے ٹھیک ہے بہت ہی دبردست چیز ہے اس میں قوت مدافت کافی حد تک بڑھا دیتی ہے ملگیوں کی اور مماریوں میں جو کسی بھی قسم کا حملہ ہوتا ہے اس سے بچاؤ کے لیے یہ پہلے تیار ہوتے ہیں اس میں اتنی امیونٹری سسٹم فراؤ ہوتا ہے ان کا کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ میں نے کٹی ہے باقی پھر میں ان کو پیار کر کے بھی ڈالوں گا سو ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ مشین نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح ہاتھ سے کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت آسان ہے بہت سافٹ ہوتی ہے اور چھوڑی کے ساتھ بہت اچھا کٹ جاتی ہے تو آپ اس کو اس طرح کٹ لیں اس کے بعد تھوڑا سارا اور اس کو بری کر لیں کٹ جائے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب اس طرح بری کر لیں چی ترہی ہے یہ بھی وہ ہوجی بن جائے گی جیسے آپ نے مشین کٹ جی ہے اسی سائگ میں یہ بھی کٹ جائے ہیں چلے میں آپ کو دخاتا ہوں اپنی بیڈز اور آج میں اپنے سیٹ اپ کا بھی آپ کو ذرا شکراتا ہوں دکھاتا ہوں کہ میں نے کیسے سیٹ اپ بنایا ہوئے میری آسٹر لپ اور آر ای آر اور دیسی مکیوں دکھاتا ہوں مجھے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے شوق سے کھا رہی ہیں یہ اور یہ میرا ہیوی باف کوچین یہ بچے ہیں پانچ ماہ پانچ ماہ سے کے لیے ملک کیوئی ایچ ہے جب یہ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا کتنا سائل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ میرے دیسی اور آر ای آر ای آر ای مکس ہے سوری آسٹر لپ آسٹر لپ اور دیسی اس میں رکھے ہوئے ہیں انڈے کھانے کے لئے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ پالک تو اتنے شوق سے کھاتی ہیں نا یہ تو باقی میں آپ کا اپنا سیٹ اپ آپ کو دکھا دیتا ہوں جس میں میں نے دیسی رکھی ہوئی ہیں جیسے پہلے میں نے کو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا اور دوسرا پہلے والا یہ دربہ اس میں یہ آر ای آر اور آسٹریج کے رکھے ہیں وہاں بیڈز ہیں ٹھیک ہے جو ہیوی کچون ہیں ان کے لئے میں نے لیدہ سیٹ اپ بنایا ہوئے ہیں ہیوی کچینوں کے لئے ٹھیک ہے تو میں نے کہا آپ کو میں سیٹ اپ بنا دخوا دیتا ہوں یہ میں نے پارٹیشن کی ہوئے ہیں یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے میں نے اس میں یہ پردہ لگایا ہوئے ہیں تو یہ ایک دیسی رکھا کو کھانے نہیں دیتے تھے ٹھیک ہو گیا تو یہ تساہی میرا سیٹ اپ آپ نے دیکھ لیا تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملکات ہوگی اللہ حافظ